حکومت بڑی پور امید دکھائی دیتی کہ آئی ایم ایف کار 24 ماہ کرس پروگرام ہے یہ مل جائے گا وزیراعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر امریکہ پر نیو یورک پہنچ کے تو پھر ہوگا کیا میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید کی مانگ نہیں آیا میں مانگ نہیں آیا لیکن مشبوری ہے مشبوری بوری بوری ہے میں اس سارے دورے کو دیکھ رہا ہوں جس نظر سے ساتھ ہی میرا اپنا پرائم ایسٹر آگیا یہ کیا کرے گا مانگ نہیں آ لیکن مشبوری ہے مشبوری بوری 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 ہے 24 کا ایک حنصہ ہے یہ زاری باتیں بتا رہا ہے کس سے پہلے بھی تو ہم نے تائیس پروگرام ہم لے چکے ہیں آنے کی ضرورت تھی پاکستانی پرائم ایسٹر کی یہاں پہ آنے نہیں کہتے ہیں کہ ہم قوم نہیں ہیں ہم ایک حجوم بن کے رہے کے کہتے ہیں رون دل کو یا پی ٹو جگر کو اور آج انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بہت بڑا جو ہے بوسٹ دیکھا گیا ہے اس پروگراموں کے اگر بات کی جائے تو ہم اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے میں جب ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو بھئی بھائیہ یہاں لینے کیا آ رہے ہیں کہتے ہیں موسمیات کے بارے میں پیسے مانگیں گے آ رہے ہیں اسی جانب اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو امریکہ صرف پاکستان کو ایٹ کے نام پر کچھ ڈالر دیتا ہے لیکن انبسٹمنٹ صرف انڈیا میں کیونکہ ہر پروگرام کے بعد اس طرح کی بازگر سنائی دیتی کہ شاید اب ضرورت نہ پڑے یہ آخری پروگرام ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ جو خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ شاید یہ آخری پروگرام ہو سکتا ہے بھئی تمہارے چینہ اور امریکہ تم پولوٹر ہو تو بھئی ہم وہاں ہمارے سلاب آ رہے ہیں پیسے پر تو ہم کیا کریں ہمارا پرائیم نیسٹر دنیا کو کیا دے گا کیا لے گا بھئی ہماری پی ایم گئے ہے امریکہ اور وہ بھئی بائیڈن کے ساتھ گھلے مل رہے ہیں ان کے ساتھ ناستہ پانی کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنی کے سی او کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہاں دوسری طرف پاکستان کے بکھارے آجم کو کوئی وہاں پر ریسیو کرنے نہیں آیا مطلب کتہ تک نہیں پوچھ رہا بکھاریوں کو کون پوچھتا ہے بکھاری کو کون پوچھتا ہے لیکن پاکستان کی آوام کو ہو گئی اس بات پر خجلی تو اسی بات پر پاکستان کی ایک ریپورٹر کئی ہے پاکستانی پبلک کے بھی اور ان کی رائے لے گی تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کا رونا دھونا انڈیا اتنا ایک جمہوری ملک ہے اور اتنا پاور فول ہے کہ وہاں پہ کریپشن اس لیویل پر نہیں ہے اب ضہر پتے ہیں وہاں کے سیاستدان وہاں کے لیڈرشیپ جو ہو امریکہ سے ایک اچھی پالیسی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس پالیسی کے تحت امریکہ کو اس نے اپنے گریپ میں لیا اور امریکہ اس پاتھ پر ایگری ہو گیا کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار انڈیا کے ساتھ ملے کے بنائے گا اس سے فائدہ انڈیا کا کیا ہے کہ جو انڈیا پہلے پرچیس کرتا تھا وہ پرچیس پاورنگ ختم کر کے وہ ایکسپورٹ کرے گا اب اس سے نقصان کیا ہوگا وہ پاکستان کو ایسا کمزور بنائے گا ایٹمی ہتھیارے کے طور پر اور اپنے آپ کو وہ اوپر لے کے جائے گا سر انڈیا اور پاکستان کی ٹیکنولوجی کو اگر کمپیئر کرتے ہیں تو وہ تو ٹیکنولوجی میں بہت زیادہ آگئے ہیں اب ان کے ملک میں ایسے ایسے ٹیکنولوجیز بھی آ کے جو ہے اس کی پرڈکشن سٹارٹ ہوگی جو ان کے ہاں نہیں تھی تو ہم انڈیا کو کسی بھی پوائنٹ او ویو سے ٹکر تو نہیں دے سکتے اب وہ کیوں کمزور کرے گا ہمیں دیکھیں ابھی تو ٹکر کی باتیں نہیں ہو رہی ابھی تو بات یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کے اندر دوبارہ کیوں اپنی کاروباہ کے لیے جا رہا ہے اپنے بسنس پڑھانے جا رہا ہے دیکھیں انڈیا بسکلی ٹیکنولوجی کی حصہ سے بہت آکے ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کی حصہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان سے بہت پیچھے آج تک ہم اپنا سٹیلائٹ سسٹم نہیں بنا سکے ٹھیک ہے ہم گوگل پر چلنے ٹھیک ہے انڈیا اپنا سٹیلائٹ چھوڑ چکا ہے انڈیا چاند پر پہنچ چکا ہے اور انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اگر اب ہم پاکستان سامنے کھڑوں کے مقابلہ کرے تو اب امریکہ جس نے اندر کیا ہے انڈیا کے اندر اور اپنا بسوز بڑھا رہا ہے وہ دیکھیں آپ خاموشی سے وہ اپنی آرمی کو مضبوط کر رہی ہے اس نے اپنی تنام ٹیکنولوجی آرمی کے انڈر میں کرنے والے اور وہ ان کے ساتھ بسوز کر رہے ہیں اور انڈیا کی آرمی اور امریکہ کی آرمی سب سے زیادہ ملیٹری ایکسسائزز کرتے ہیں ہان صاحب آپ بڑا گصے سے دیکھ رہے ہیں میرے پر میری کوئی بات پوری لگ گئی آپ کو یا کوئی غصہ آ رہا ہے میں نے گصے سے نہیں دیکھتا امران خان بند ہے تو میں نے بند کیا امریکی نے بند کیا امریکہ نے بند کیا امریکہ نے بند کیا امریکہ کون ہو سا ہے امرادیش کی درگیہ ادھر دیکھو ایک واری اس کو بنگالی کو باتا کالا ہے بگم بنگالی وہ تو سب سبیہ ہلادہ ہو گیا ابھی میرے خیال میں جیلم تک جو ہے سرخط بھیلادہ ہو جائے گا تو کیا پائدہ ہوگا نہیں ہمارے پرائیمی کیا پائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا پاکستان کے پھر ٹکرے ہو جائیں گے ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا کیا پائدہ ہے بلوچستانی زیادہ ٹکرے ہو جائے گا یہ جو سربراہ جابی بیٹا ہے اللہ اس کو ہدایت دے یہ امریکی کے بات مانگے یہ جو شباز شریف صاحب گئے ہیں امریکہ گئے ہیں وہاں پر پیسے لینے کے ساتھ بلینڈ ڈالر آپ کو لگتا ہے وہ دے دیں گے ہمیں ساتھ بلینڈ ڈالر مالا اللہ کدر دے گا افغانستان میں چالیس سال جگڑا ہو گیا ہاں اونہا قرضہ اوپر ٹک ہے اس کا روپے کدر پہنچ گیا ہمارے سے بہتر ہمارا والا یہ نیچی جاتا لوگ کنٹری ہے انڈیا جن سے ہم علاق ہوئے تھے وہ آج ہم سے آگیا یا پیچھے ہے وہ انڈیا ہمارا تماشا کرتے ہیں دیکھو نا کیا وہ تماشی کیلئے کڑا ہے نہیں وہ ہم سے آگیا یا ہم سے پیچھے ہے ٹکنالوجی میں اکانوی وہ بھی اوپور ہو گیا اوپور ہو گیا اچھا تو اس کا جو ادھر دیکھو اس نے جو ٹیس کیا جب اس نے ٹیس کیا اس کا زیادہ اوپور ہو گیا ٹھیک ہے بلکل اگر ہمارے ساتھ جو ملیٹری ایکسرسائز کرتی اس میں آپ نوٹ تکرے کون ہے افغانستان سعودی عربی ملائشیا کوریا آپ کے پاس کوئی ایسی فاور آرمی آئی نہیں رہی جیسے رشیا ہے جیسے امریکہ ہے جیسے آپ کی چائنا ہے ان کو دیکھیں سران آپ دیکھیں ان کی ٹکنالوجی ہمارے پاس نہیں ایک قرض نہیں لیتا ہم قرض ملک ہیں ہم اپنی چھوٹا سیک لطیفہ ہے عمر شریف کہ ہم نے اپنے ایٹمی طاقت اس سے بنایا ہوئے جہاں ہم بہار نکلتے تو ہمیں اوپر سے فون آتے ہمیں قرض دیتے ہم واپس اندھا کر دیتے تو ہم تو اس کام لیے رہے کہ ہم نے ہماری آرمی جا کے قرض مانگ رہی ہے میں سمجھتی ان کو آپس میں لڑنے مرنے پہ مجبور کیا گیا ہے تاکہ یہ اپنے پڑی رہے اور یہ نہ سوال کر سکیں نہ سیاست دانوں کی بات ہو سکتا ان کو ایک نفس نفسی پڑی رہے ایک دوسرے کو مار تینے ایک دوسرے کو مطلب یہ سارا حجوم بنانے والے خود ہماری اپنی حکومتیں اور ہماری جنسیز ہیں اور اس کو بہت آرام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جماعت جو ہے ان ایجنسیز یا ان کے آرڈر کے بغیر جورت ہے ان میں فتوے جاری کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں عوام تو غریب عوام تو جاہل ہے وہ مجمع کٹھا ہو جاتا ہے اور عوام نے کیوں نہیں ہو نا جب آپ نے اس کو غربت گلاو کچھ نہیں دیا انڈیا ایسا سیلف ترقی کر رہے اپنے لحاظ سے ان کا سسٹم دیکھ لیں کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا آگے بڑھتا ہو کرنے جن کے پاس سسٹم ہے جو کام کر سکتے اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور جہاں پہ کرپشن نہیں ہے کوئی باقی معاملات مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا تو انویسٹر وہاں پہ ہی آتا ہے تو انویسٹر کرنے کی کوشش کیا تو لازم بات ہے دونوں کو ہوگا اور انڈیا کو بھی فائد ہوگا ایک میوچل ریلیشن ہے میوچل بائی لیٹ ریلیشن امریکہ دیکھیں سوپر پاور ہے وہ پوری دنیا میں ہتھیار وں اس کے اندر پورڈاکشن ہتھیاروں کے اور تیز ہوگی ہاں بلکل دیکھو نا انہیں اپنا ڈیفنس سسٹرم بہتر کی ہے وہاں پہ پوٹینشل ہے کیپیسٹی ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اب یویسے کو بینیفیٹ ہوگا کہیں نہ کہیں اب ان کے پاس ایک لیبر ہے یویسے کے پاس انویسے ہیں تکنالوجی ہے یویسے کے پاس تکنالوجی ہے انڈیا اگر دیکھے جائے تو آئی ٹی میں باقی چیزوں کے اندر بہت گروہ رہے رہے ہیں بلکل بلکل تو وہ ان چیزوں میں وہ اپنا انویس بھی کرتے ہیں برو بھی کر رہے اور تکنالوجی کے بوسٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے امریکہ نے پکڑا موڈی صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں اگر سب سے بڑا پارٹنر اگر ہمارا کوئی آج کے دور میں ہے تو وہ سیف 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 امریکہ دیکھ وہ بھی دیکھ تے نا کہ وہ اس ملک کے اندر کیا پوٹینچل ہے وہ کر رہا یا نہیں کر رہا کیسے یہ compare کرتے ہیں اپنی موڈی جی سی اب تمہارا سیباز صریف اپنے ٹکلے پر اپنے ہاتھوں میں پتہ نہیں کہا کٹورا بھی ساپ کرتے ہو اچھا لگتا ہے موڈی جی کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اوقات نہیں ہے چھوڑ دو چاہی لو اوقات میں رہا کرو تو آج کا ویڈیو بس کتنا ہی آپ کے موڈیو موڈیو بتا دی نا آپ اپنا خیال رکھنا جی ہند وند مات رم بھارت مات کی جی یو یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی